آج میں نے جو ہے بنایا یہ بریڈ رولز اور یہ بریڈ رولز کی ریسی پی بہت مزیدار اور بہت یونیک سی ہے منٹوں میں جو ہے بننے والی ہے اور اس کو جو ہے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکسز بھی دے سکتے ہیں ہزبن کو بھی جو ہے پہلے سے پروگیشن کریں اور ٹی ٹائم میں بھی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں جو ہے وہ کار کر رکھ لیں گے چکن جو ہے ہم بوائل کر کے شریٹ کر لیں گے تو جو ہے ہمارا کام یہ جسٹ 5 تو 10 منٹس کا ہوگا اور 5 سے 10 منٹ میں جو ہے یہ ہمارے بزیدار سے کرسپی اور کرنچی جو ہے یہ بریڈ رولز تیار ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے بس اب میں فٹر فٹ سے بناتی ہوں آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی پر جو ہے ویڈیو واج کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چیلنوں کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ جو ہے فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے پر جو ہے جو میری محنت ہوتی آپ لوگ صاحب ویڈیو شیئر کرنے میں تو جو ہے میری محنت اصول ہو جاتی اگر آپ جو ہے وہ لائک اور سبسکرائب کر دیں گے تو چلے چلتے ہیں ویڈاوٹ ٹائم بیسٹنگ اس مزیدار سی جو ہے بریڈ رول ریسیپی کی طرف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہی و صحابی وسلم سلام علیکم ریسیپی جو ہے شروع کرتے ہیں لپاک کے پاک نام سے یہاں پر جو ہے میں نے آئیل تقریبا جو ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون دالا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر تین چار جو ہے چکن کے پیس لیے تلیے سے جو ہے بוائل کر کے شریٹ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سالٹ اٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون جو ہے بلک پی período سپون جو ہے ہم نے گارلک پیج دالا ہے اس کے اندر جو ہے ہمجیٹیبلز میں نے جو ہے پہلے سے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں نے جسٹ دو گاجرے یوز کری ہیں ایک بڑی شمدہ میٹس لی ہے اور اس کو جو ہے باری کاٹ دیا ہے گاجروں کو جو ہے آپ قدقش کر لیں آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہی ہوں آپ کا ٹائم بچ جائے گا میں نے بھی جو ہے اسے قدقش کر رہا تھا اور جو ہے یہاں پر ہماری جو ہے گاجرے اس طرح سے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دال دی تھی اور ویجیٹیبلز میں جو ہے جسٹ میں نے یہ دو یوز کری ہیں آپ لوگ چاہیں تو سپرنگ انین جو ہے وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ایٹس اپ ٹو یو یہ جو ہے آپ کی چوائس کے اوپر ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے اس کو سب کچھ سے مکس کر رہا اور جو ہے بس چار پانچ میں بعد چمچلا کے اس کو جو ہے میں نے ہٹا دیا تھا ویجیٹیبلز اور چکن جو ہے ہم نے جو کک کری ہے اسے جو ہے اب میں بال میں نکال رہی ہوں یہ تھوڑا چندہ ہوتا ہے تو جو ہے ہم اسے بریٹ پہ رکھیں گے اس کو جو ہے آپ نے لازمی تھنڈا کر کے جو ہے وہ بریٹ پہ رکھنا ہے نہیں تو جو ہے آپ گرم رکھیں گے تو آپ کے جو بریٹ سلائٹس ہے وہ ہلک ہلکا سا جو ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا جب آپ فرائے کریں گے تو آپ کے جو ہے یہ بریڈ رول مطلب پھر ویجیٹیبلز باہر نکلی بھی ہوں گی اور جو ہے وہ خلاف فرائے ہوں گے تو یہاں پر جو ہے اب میں نے آئل کڑھائی میں جو ہے وہ ڈال لیا ہے ہم نے جو ہے بریڈ رولز جو ہے وہ ڈی فرائے کرنے ہیں آئل اتنی دیر میں ہمارا اچھا سا جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے میدہ لے لیا ہے میدہ جو ہے ہم لیں گے یہاں پر اپنے مطلب انداز سے ایک جو ہے آپ کپ لے لیں اس کے اندر جو ہے آپ تھوڑا سا پانی آئٹ کریں ہم نے جو ہے ایک اس کا جو ہے یہ مکسٹر سا بنانا ہے جو بہت زیادہ مطلب تھن نہ ہو تھوڑا سا جو ہے ہمیں تھکی چاہیے اور اس کے اندر ہم چمچے ڈالیں گے تو اسی اگر آپ لوگ جو ہے سپائس وغیرہ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ ریڈ چلی اور جو ہے ہلکا سا سال ڈال لیے گا اور اسے ڈال کے جو ہے آپ اچھے سے مکس کریں یہاں پر جو ہے ہمارا یہ بیٹری بھی جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب جو ہے یہ بریٹ سلائسز جو ہے میں نے دے لیا ہے اس بریٹ سلائسز کو جو ہے ہم بیلن سے بیل لیں گے جس طرح سے جو ہے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اس کو جو ہے بلکل ہم نے فلیٹ کر لینا ہے پتلا سا بلکل آپ کر لیں اور یہاں پر جو ہے یہ بریٹ رول کی جو تیاری کا یہ پروسس ہے یہاں پر بس اب اس کو جو ہے ہم نے ساتھ میں فرائے کرنا ہوگا پر اس سے پہلے جو ہے آپ لوگ اس کو سب کو جو ہے وہ اکھٹا اس طرح سے جو ہے وہ بیلن سے بیل کر رکھ لیں یہ جو ہے ایک مطلب اس کا جو ہے یہ مین پروسس ہے اور یہ جو ہے آپ نے اس کے اپنے ہی کرنا کہ ڈائریک جو ہے آپ اس کو جو ہے اپلائے کر لیں اور آپ جو ہے آپ کو مطلب سستی ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہوں کے بغیر جو ہے آپ بیلے اس کو آپ بنا سکتے ہیں تو اپنی سستی کو جو ہے ختم کریں اور جو ہے اچھی سی ریسپی بنانے کے لیے جو ہے تو اسی محنت کرنی پڑتی ہے اب یہاں پر جو ہے میں اس کے اوپر یہ میونیز دال رہی ہوں ساتھ میں آپ لوگ چاہیں تو کیچپ بھی آئد کر سکتے ہیں اور میں نے یہ تھوڑے سے میونیز والے بنائے تھے اور تھوڑے سے میں نے ساتھ میں کیچپ والے بنا لیے تھے اور اس کے بعد یہاں پر میں اسے اس طرح سے یہ بند کر دوں اس کو جو ہے ہم نے رول کرنا ہے اگر جو ہے میں نے یہاں پر یہ بی لوہ نہیں ہوتا تو ہمارا یہ بریڈ رول تیار نہیں ہوتا تو اب یہاں پر میں یہ سارے کھٹے ایک ساتھ تیار کر کر رکھ رہی ہوں بچوں کے لنچ موکس کے لیے یہ بہت اچھی اور ایک پرفیکٹ ریسیپی ہے ایوننگ ٹائم میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ کی پارٹی ہے ٹی ٹائم ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو بنا کر ضرور فرائے کریں اور اسے آپ ایک سے ڈیر ویگ کے لیے بھی فریز بھی کر سکتے ہیں تو اس ریسیپی کا بینیفٹ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اسے فریز کر سکتے ہیں آج اسے سنڈے ہے بچوں کے لیے آپ لوگ بنا کر رکھ لیں بچوں کے سکول کے لیے دے دیں اور تقریباً آپ کے پورا پندرہ سے سولہ دن ہیں آپ کے بچوں کے لنچ باکس کے اس میں بھی فرائے ہو سکتے ہیں کیونکہ روز روز تو ہم ایک چیز دیتے نہیں ہیں کبھی کچھ بنا کر دیتے ہیں تو اس مینیو میں آپ اس چیز کو بھی شامل کر لیں اور اب میں یہاں پر اس کو پہلے میں نے میدے میں کوٹنگ کری تھی اور اب میں اس کو یہ میں نے بریڈ کرم جو ہے جو ہمارے بریڈ سلائز ہوتے ہیں اس کو ہم بس جسٹ مشین میں چاپ کریں گے اور ہمارے بریڈ کرمز تیار ہو جائیں گے تو گھر میں ہی جو ہے میں نے بریڈ کرم بھی بنائے ہیں بزار سے جو ہے میں نے کوئی ایسی مطلب چیز نہیں لی کہ جو ہے مجھے یہ بہت کوسٹی پڑا ہو بجٹ میں رہ کے جو ہے یہ آپ کی رسی بھی جو ہے بہت اچھے سے جو ہے تیار ہو جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے دماغ سلانا پڑتا ہے چیزوں کو جو ہے بنانے کے لیے تاکہ جو ہے وہ بجٹ بھی آپ کا سیٹ رہے اور جو ہے وہ جے پہ بھاری نہ پڑے اور چیز بھی جو ہے وہ آپ کی اچھی بن جائے تو بریڈ کرمز بھی جو ہے یہ ہمارے گھر کے ہی ہیں اور آلموز جو ہے یہ ویجیٹیبل وغیرہ بھی اس طرح کے ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے تو بہت ایسلی جو ہے یہ آپ کی ریسی پی بن جائے گی اب جو ہے یہ میں نے بنا کر اس طرح رکھ لیا ہے تھوڑے سے جو ہے میں فریز کر دوں گی اور جو ہے بھی میں ٹھوڑے سے فرائے کر دوں گی آل جو ہے ہمارا بہت اچھا خاصا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو ہمیں جو ہے اس کو اتنا زیادہ کوئی کوک کرنے کا ایشو نہیں ہے کہ یہ جو ہے اچھا سے گلے گیا جو ہے ہماری جو ہے وہ یہ بریڈ ہمیں بلکل اچھے سے کوک کرنی ہے ہم نے جو ہے جس اس کو بہت خوبصورت سا کلر دینا ہے اور ریسی پی جو ہے یہاں پر ہماری یہ تیار ہو جائے گی اب جو ہے اس پہ جیسے آپ لوگ دیکھیں ایک سائٹ پہ جو ہے کلر آرہا ہے دوسرے سائٹ پہ اس کو جو ہے آپ لوگ ٹرن کرنے مونڈ ہیں اور اس سائٹ پہ بھی جو ہے کلر آ جائے گا چاہیں تو آپ تو اچھا اور دال دیں گے بلکل ڈیپ فرائے ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو ہے اب میں اس کو یہ ٹرن بھائٹن کر رہی ہوں تاکہ اس پہ جو ہے یہ کلر جس سائٹ نہیں آیا اس پہ جو اچھا گولڈن اور خوبصورت سا یہ کلر آ جائے اور بہت زیادہ کرسپی بنیں گے یہ ساتھ میں جو ہے آپ اس کی فلیم تھوڑی تیز کر سکتے ہیں بس آپ نے جو ہے اس کو فرائے کرنا ہے اور نکالنا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ برگ رول ہمارے فٹا فٹ سے جو ہے یہ فرائے بھی ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ اس رسیبی کو اگر اب اس سٹیپ تک دیکھ رہے ہیں تو لائک اور جو ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس ٹرینر کی ہلپ سے جو ہے میں اس کو نکال رہی ہوں تاکہ آئل جو ہے ہمارا سارا اچھے سے جو ہے وہ نکل جائے اور آئل کا اور جو ہے اس طرح سے چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ بچوں کو جو ہے بہت زیادہ آئلی چیزیں بھی جو ہے وہ مطلب نقصان دے ہیں تو آپ نے جو ہے یہ آئل فری کر کے جو ہے وہ بچوں کو دینا ہے اگر آپ کے گھر میں ائر فرائر ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ائر فرائر میں بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں مزدار سے جو ہے یہ گھر کی انگریڈنٹ سے ہمارے بریڈ رول جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں یہاں پر جو ہے کہ میں آپ لوگوں کو کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی سے ہمارے بریڈ رولز یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ اچھی ریسپی ہوتی ہے جو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بنا کر بھی محنت حصول ہو گئی اور بچے بھی جب کھائیں گے جب آپ نے گھروا لے لیں گے تو آپ کی تعریف کریں گے ای ہوپ یو لائک دس ریسپی ریسپی کو لائک کر دیں اللہ حافظ